بھائی کی طرف سے سوال آئے کہ آج کل یہ بات چلی ہوئی ہے کہ یہ حجاز مقدس جزیر عرب میں سعودی عرب وغیرہ میں برباری ہو رہی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں قیامت کی نشانی ہے برباری ہونا تو کیا یہ حقیقت ہے یہ ایک حدیث ہے اللہ کی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں بھی ہے بن حبان میں بھی ہے طویل حدیث ہے کہ قرب قیامت مال کی قسرت ہوگی مال بے بہا ہوگا اور انسان جو ہے وہ اپنی زکاة لے کر نکلے گا اور کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا اس کی حدیث میں آپ نے فرمایا اور قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ زمین عرب جو ہے یہ پلٹ آئے واپس آ جائے کس حال میں مروجن وانہارا مرج کہتے ہیں اس زمین کو جو چرہ گاہ ہوتی ہے جو کشادہ زمین ہوتی ہے اور اس پہ پانی برستا ہے پانی موجود ہوتا ہے وہاں سے پودے پھول اور گھانس وغیرہ ہوتی ہے اور اس پہ جانوروں کو چرائے جاتا ہے تو انہار انہار کی جمعہ یعنی زمین عرب میں نہریں بہنا شروع ہوں گی اور یہ چراغائیں یہ سہرا جو ہے وہ چراغاؤں میں تبدیل ہو جائے گا یہ پلٹے گا تو ان الفاظ سے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نہریں ہیں نا اور جو پیٹھے پانی کے چشمیں ہیں تو نہروں کے بہنے کی بہت بڑی سورس جو ہے وہ برف سے حاصل ہوتی ہے آپ کے ابھی جو نہری نظام ہے وہ سارا کا سارا تقریباً گلیشئرز پر ہے بڑے بڑے جو برف کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں یہ پگلتے ہیں اسی سے نہریں بنتی ہیں اسی سے پھر آگے دریاء بنتے ہیں اور پھر آگے یہ نہری نظام پورا پھر آپ کی زراعت کے کام میں ہوتا ہے تو وہاں پر یہ اس چیز کی پتدا ہوئی بلکہ بعض روایت میں تبوک کے موقع پر اللہ کی رکھتے ہیں تبوک میں یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے تو تبوک کے حوالے سوز معاذ رضی اللہ عنہ کوئی بات بیان بھی فرمائی تھی اس روایت کی صحت کا میرے علم میں نہیں ہے بارل یعنی تاریخ میں پڑھتے ہوئے آئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سرزمین بھی اسی طریقے سے لہ لائے گی اور سرسبز و شاداب ہوگی اور وہاں پر یہ چیز بکسرت آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں ایک الفاظ ہے تاہود یا زمین پلٹے گی واپس آئی اس کا مطلب پہلے بھی ایسے تھی انبیاء کے ادوار میں تو ہمیں ایسا ملتا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اپنے بچوں کو چھوڑا تھا اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو تو انہیں بیوادن غیر ہی تھی زرعین دبائی تھی کل محرم ایسی بادی جہاں پر کوئی زرعات نہیں ہے وہ تو مکہ اور بیت اللہ کے اردگرد کے حوالے سے تنسیس موجود ہے اسی طریقے سے قامعات بھی وہی پر آباد تھی یا جزیرہ عرب کے اندر تو ان کے حوالے سے بھی وضع قرقا احقاف جو ہے اہلین میں ذکر کیا ہے ایک تفسیر ہے اس کی کہ یہ ریت کے پہاڑ تو وہ ایک طرح کا اس دور تک تو آباد نہیں تھی لیکن آج کل یہ جو حضرات ہیں جو گرافی آئی آئیس صاحب سے جو کام کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں زمین کا ختم نکالتے ہیں اور قطر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں وہ بھاراں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پینتیس ہزار سال پہلے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پتہ نہیں اللہ والا یہ زمین اس طرح کی تھی کہ یہاں پر نہرے بھی تھی اور سرسب جو شادا کی بھی یعنی ذراعت ہوتی تھی اور یہ قرب قیامت یہ چیز واپس پلٹ کر آپ کے سامنے اب آ رہی ہیں اچھا قرب قیامت یہ ضروری نہیں ہے جو قیامت کی نشانی ہوگی بری وہ ایسی ہوگی کہ وہ فتنہ ہی ہوگا اور گناہ کی چیز ہوگی اب یہ اگر پلٹ کر آ رہی ہے تو بھرالی یہ سرسب جو شادا کی اور یہ چیزیں زراعت والی اور یہ کھانے پینے کے جو انسان اللہ کی نمتیں ہیں اور کئی چیزیں ہم اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اپس ان کے مشہور حدیث جو ہر تقریباً کتاب حدیث کے اندر موجود ہے جو حدیث جبرائیلی اس کو کہا جا تم دیکھو گے وہ جو ان کے پاس کبھی پہننے کو کچھ نہیں ہوتا تھا لنگے پیر ہوتے تھے بکریوں کے چربائے پھر وہ بڑی بڑی مارتیں بنا کر گئے وہ فخر کریں گے تطاول کریں گے وہ تو آپ نظارہ دیکھی رہے ہیں یہ پچاس سال پہلے چلے جائیں اور آگے آپ دس بی سال کے اندر وہ نیوم وغیرہ اور یہ چیزیں جو بن رہی ہیں بارہل یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اب اتنا سوچ سمجھنے کے بعد یہ قیامت 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 تو اصل چیز یہ ہے جب صاحبی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی قیامت کب آئی گی تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ تم نے تیاری کر کر رکھی ہے یہ نشانی ہے یہ پوری ہو رہی ہے ہم یہ سوالات تو کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ قیامت تو آنی آنی آئے نشانی ہمارے سامنے آئے یا نہ آئے خیامت تو آئی گی آئی گی ہم نے تیاری کیا کیا اصل جو سوال ہوتا ہے یہ ہے کہ کل اٹھ کے اللہ کو کیا مہدی کھانا ہے کیا جواب دینا ہے اس کو کیا تیاری کر کر رکھی ہے خیامت کے دن اصل جو چیز سمجھنے کے وہ یہ ہے یہ تو نشانیاں آتی جا رہی ہیں اور یہ تو ہمارے یہ مزید جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہونا چاہیے کہ خیامت قریب سے قریب تر آ رہی ہے اور ہم بتر سے بتر زمانے کی طرف جاتے جا رہے ہیں